موسیقی بلوچ نیشنل مومنٹ کے ترجمان نے کہا کہ گیارہ اگست کو بلوچستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں بی این ایم کی جانب سے کانفرنس اور احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا گیا جرمنی کے شہر فرنک فٹ اوڈے میں کانفرنس جرمنی ہی کے شہر منسٹر آسٹریلیا کے شہر میل بون میں احتجاجی مظاہرے کے علاوہ یونان میں ایک ریفرنس پروگرام کا انعقاد کیا گیا جرمنی کے شہر فرنک فٹ اوڈے میں بلوچستان کی یوم آزادی کی مناسبت سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس سے بی این ایم کے خارجہ سیکیٹری عمال ایدر بلوچ ممتاز عدیب ادانشور ڈاکٹر نصیر دشتی بی این ایم ڈائسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نصیم بلوچ انٹرنیشنل فرنڈز آف سندھ کے صدر سلیم سنائی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے جنرل سیکیٹری عبداللہ عباس بلوچ بی این ایم کے سابق فنان سیکیٹری آجی نصیر بی ایر پی جرمنی کے نائب صدر عادل بلوچ اور بی این ایم جرمنی زون کے صدر حمل بلوچ نے خطاب کیا پروگرام کے سٹیٹ سیکیٹری کے فرائز بی این ایم جرمنی زون کے نائب صدر دوستین بلوچ نے انجام دیئے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمل ایدر بلوچ نے کہا کہ گیارہ آگست ہمیں اپنی آزاد وطن کی یاد دلاتا ہے جسے آزادی کے بعد جلد ہی پاکستان نے بزور شمشیر قبضہ کر کے ہمیں گلام بنایا اس گلامی کے خلاف اور اپنی آزادی کے یہ بلوچ قوم دو دیائیوں سے پاکستانی قبضہ کے خلاف جد و جہد میں مصروف عمل ہے پاکستان اپنی تاریخ کی بترین دور سے گزر رہا ہے پاکستانی معیشیت تیزی سے زوال پذیر ہے اور پاکستان دنیا میں تنائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے حمل بلوچ نے کہا یوں پاکستان کسی بھی وقت متزلزل ہو کر ٹوٹ سکتا ہے مگر ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہئے بلکہ بلوچ قوم کو آزادی سے پہلے آزاد وطن کی تیاری کرنی چاہئے اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو ماضی کی طرح اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے انیس سو سنتالیس میں ہم چند مئینے آزاد رہے مگر اب ہمیں چھ ازار سال کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہئے اس جد و جہد کو کچھلنے کے لیے پاکستانی فوج بلوچ قوم پر غیر انسانی مظالم ڈا رہا ہے بلوچ سیاسی ورکروں کی گمشدگی اور مسخ لاشیں پھینکنے جیسا ظلم قابض فوج کی جانب سے ایک معمول بن چکا ہے اور اس کے باوجود یہ جد و جہد بیس سالوں سے جاری ہے ڈاکٹر نصیر دشتی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ قومی آزادی کے لیے بلوچ نوجوانوں کا اس طرح اکھٹا ہونا نیایت خوش آئند ہے نوجوانوں کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی جد و جہد جاری رکھنا چاہئے بلوچستان کی آزادی کے بعد اسے زبردست غلام بنانا ایک عالمی سازش تھی دوسرے جنگ عظیم کے بعد برسغیر ہند کی تقسیم اور برطانیہ کی انخلاص برطانیہ کو یہاں چوکی دار کی ضرورت تھی جسے پاکستان کی صورت میں وجود میں لایا گیا بلوچستان کی آزاد حیثیت سے یہ طاقتیں خائف تھیں کہ بلوچستان روس اور دوسری علاقائی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہو کر مغرب کی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے ساتھ اس آزادی کو کھونے میں خان کلات کی کمزوری اور غلطی بھی کار فرما تھی انہوں نے کہا کہ خان کلات نے مقامی سرداروں اور اپنے ایوانوں کے نمائندوں کے مشوروں پر عمل نہیں کیا جنہوں نے کہا کہ بلوچستان پر حملہ ہو گیا ہے اب ہم آپ کو سرلٹ پہنچائیں گے یہاں آپ افغانستان میں اپنے رشتداروں سے مل کر روس جائیں اور وہاں سے جنیوہ جا کر نئی وجود میں آنے والی اقوام متحدہ سے رجوع کریں مگر خان کلات نے ایسا نہیں کیا اس سے شاید بلوچ قوم کو فائدہ مل سکتا تھا بی این ایم ڈائسپورا کمیٹی کے ارگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا کہ گیار آگست ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم ایک آزاد قوم تھے گو کہ ہماری آزادی کے مدت مختصر تھی اور ہم اس کی نحمتوں سے بہراور نہیں ہو سکے لیکن آج دیگر آزاد قومیں شاید آزادی کی اہمیت کو اس سطح تک محسوس نہ کریں مگر ایک گلام کی احسیت سے ہم کابس کی بربریت اہوانیت اور تشدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں آزادی کا احساس اور اس کی قدر و اہمیت کا ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے آج بلوچستان میں کوئی ایک خاندان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ظلم تشدد و بربریت سے متاثر نہ ہو جد و جہد میں کمیٹمنٹ نیایت اہم ہوتا ہے اگر ہماری کمیٹمنٹ مضبوط ہو تو دشمن کے ہاتھوں بلوچ فرزنوں کی شہادتیں تشدد بربریت اور جلاوطنی کا تہان ہماری کمزوری کا سبب نہیں بنیں گی بلکہ یہ ہمیں قوت و طاقت فراہم کریں گے کیونکہ آزادی کے اصول کے لیے معین تاریخ نہیں دی جا سکتی یہ طویل بھی ہو سکتا ہے لیکن مضبوط کمیٹمنٹ ہمیں منزل تک پہنچنے میں معاون ہوتا ہے یہی احساس تحریک سے ہماری وابستگی کو مضبوط کر دیتا ہے انہوں نے اپنے گفتگوں میں مزید کہا جیسا کہ دوستوں نے کہا کہ جد و جہد تنظیم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہمارے پیشروعکابرین کی قربانیوں کی احترام اور مقام اپنی جگہ مگر جد و جہد کا عمر مختصر ہی رہا اور وہ تسلسل برقرار نہیں رکھ پائے اگر تقابلی جائزہ لیں تو دشمن کی بے پناہ بھر بریت اور آپسی چپکلش کے باوجود یہ جد و جہد دو دیائیوں سے جاری ہے اس کا کریڈٹ پارٹی اور اداروں کو جاتا ہے کمی کمزوری اور خامی اور عمل کا حصہ ہوتے ہیں لیکن جد و جہد جتنا طویل ہوتا ہے تو یہی تسلسل اور دیر پا جد و جہد دشمن کو نفسیاتی شکست سے دوچار کرے گا طالبان کی مثال ہمارے سامنے ہے جنہوں نے طویل جد و جہد سے امریکہ جیسی طاقت کو مذاکرات پر مجبور کر دیا ہے گیارہ اگست ہمارے لئے تجدید اہد کا دن ہے ہر سال اس موقع پر بین ایم اور بین ایم کے کارکن اس اہد کی تجدید کرتے ہیں کہ بلوچستان کی آزادی کے لئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ڈاکٹر نسیم بلوچ نے مزید کہا کہ ہمارا بنیادی فریضہ تجدید اہد مضبوط کمیٹمنٹ اور مضبوط احساب کے ساتھ دشمن کے تمام ظلم و جبر کو برداشت کر کے اس تحریک کو توانائی دینا ہے آج میں واضح کرتا ہوں کہ بلوچ نیشنل مومنٹ اصولی بنیادوں پر اشترا کے عمل اور اتیاد کے لئے پہلے بھی پیش پیش رہا ہے اور آج بھی بلوچ سرزمین سے ایمانداری آزادی سے کمیٹمنٹ اور واضح موقف دشمن سے نرمی یا سمجھو تے کی خواہش جیسے علائشوں سے پاک پارٹی اور تنظیموں سے صرف اور صرف بلوچستان کی آزادی کے لئے اشترا کے عمل اور اتیاد کے لئے تیار ہیں اس موقع پر موجود سلیم سنائی نے کہا کہ ہمارا دشمن مکار اور شاتر ہے جس نے کئی دفعہ بلوچوں اور سندھیوں کو لڑانے کی کوششیں کی ہیں مگر وہ اپنے اس مضمون مقصد میں ناکام ہو چکا ہے سی پیک جیسے مسترد کیے ہوئے منصوبے پر پاکستان ایک سازش کے تحت بدین اور تر سے سندھیوں کو برتی کر کے بلوچستان بیجا تاکہ بلوچ مسلح تنظیموں کی جانب سے سندھی ہی مارے جائیں اور دونوں قوموں کی تعلقات میں درار پیدا ہو جس سے وہ آپس میں لڑیں اس میں بلوچ اور سندھی قوم نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی چالوں کو ناکام بنایا سبا دشتیاری سے لے کر آج کے دانشور بلوچ قومی تحریک کی طاقت ہیں سلیم سنائی نے کہا کہ سندھ میں غیر مقامی لوگوں کو آباد کر کے پاکستان سندھی قوم کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے بلوچ تحریک آزادی میں سندھی قوم بلوچ قوم کے ساتھ ہے بی ایت چاروں کے جنرل سیکیٹری عبداللہ عباس نے کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے مگر یہاں کے باشندے زندگی کے تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں سکول اور اسپتال ناپید ہیں بلوچستان میں نومولد بچوں کی شرائع اموات پاکستان اور خطے کے دیگر علاقوں کی نسبت سے کہیں زیادہ ہے اسی طرح حمل کے دوران خواتین کی شرائع اموات ترقی پذیر ملکوں سے بھی زیادہ ہے مظالم کی انتیا یہ ہے کہ کئی اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں سینکڑوں ماروں اور پھینکوں اور جاری مقابلوں میں مارنے کا شکار ہو کر شہید ہو چکے ہیں اس میں پاکستانی فورسز کے ساتھ اس کے پروکسیوں نے بھی کئی بلوچوں کو قتل کیا ہے بین ایم کے سابق مرکزی فائنانس سیکیٹری آجی نصیر بلوچ نے کہا کہ آزادی ایک نعمت ہے لیکن ہم اسے برقرار نہیں رکھ سکے بدقسمتی سے ہم سابق آزادی کی تحریکوں کو بھی زیادہ دیر تک نہیں چلا سکے اس کی اہم وجہ تنظیموں کا نہ ہونا ہے موجودہ تحریک کا بیس سالوں تسلسل جاری ہے یہ پارٹھی اور اداروں کی مرون منت ہے آزادی کے لیے بین الاقوامی برادری یا عالمی داروں کی حمایت لازمی ہوتا ہے لیکن ممالک اور عالمی دارے کسی ایک شخص پر بروسہ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بلوچ کے پارٹھی اور تنظیم کتنے مضبوط اور منظم ہیں آج بین ایم جس مقام تک پہنچا ہے اس کے لیے ہمارے رہنماؤں اور کارکنوں نے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے آج تحریک کو بین ایم بی ایس سو اور دوسری جماعتیں ادارتی شکل میں آگے لے جا رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی منزل کو جلد یا بدیر پہنچ کر ایک مضبوط آزاد بلوچستان کے اصول میں کامیاب ہو جائیں گے پاکستان ہمیشہ یہی کہتا رہا ہے کہ بلوچستان میں دو تین سرداروں کا مسئلہ ہے مگر آج یہ تحریک بیس سال پورے کرنے والا ہے اس موقع پر بی ایر پی کے عادل بلوچ نے کہا کہ بلوچ قوم ایک تاریخی قوم ہے جو میرگر سے شروع ہوتی ہے گیار آگست انیس سو سنتالیس وہ بلوچستان کی آزادی کو پاکستان نے قبول کیا تھا مگر جلد ہی خود اس پر قبضہ کر لیا انہوں نے پٹیشن پیش کی جس میں کلات کے حکمرانوں کی تاریخ بریٹش سرکار سے معاہدوں اور مختلف دستاویزات پیش کیے بینم جرمنی زون کے صدر عمل بلوچ نے گیار آگست کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا آخر میں کانفرنس میں نو قراردادیں پیش کی گئیں جنہیں شرکہ نے متفقہ طور پر منظور کیا قرارداد کی تفصیل یوں ہے پاکستان بلوچستان سے اپنی فوج نکال لے اور بلوچستان کی آزادی قبول کرے بلوچ قومی جینوسائٹ کے ساتھ بلوچ کلچرل جینوسائٹ کی جا رہی ہے اقوام متحدہ اور معذب قوم پاکستان کو بلوچ نسل کشی سے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں ہم سی پیک اور اس سے جڑے منصوبوں کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ استحصالی منصوبے ہیں اور ان کی آڑ میں بلوچ قوم کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں بلوچ قوم کے ساتھ پاکستان سندھی پشتون اور دیگر محکوم قوموں کی انسانی حکوموں کی پامالی کر رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں پاکستان عیسائی ہندو اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے مذہبی اقلیتوں کے خلاف کاروائیوں کی مضمت کرتے ہیں ہم بلوچستان اور خطے میں مذہبی انتیا پسندی کی مضمت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان برائے راس ملوث ہے یہ کانفرنس مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کی خفیہ جیلوں میں بند بلوچوں کی بازیابی کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے یہ کانفرنس مطالبہ کرتا ہے کہ وقوام متحدہ بلوچستان میں پیس کیپنگ مشن بیجیں تاکہ بلوچ نسل کشی کو روکا جا سکے یہ کانفرنس مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچ سندھی پشتون اور دیگر محکوم قومیں پاکستان کے خلاف مشتری کا جدو جہد کریں ترجمان نے کہا کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں بیس و آزاد کے کارکنان کا تعاون شامل تھا بلوچستان کے علاوہ اسٹریلیا کے شہر میل بون اور جلمنی کے شہر منسٹر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرہ اور گیار آگس یوم آزادی کے حوالے سے آگائی مہم کا انعقاد کیا گیا مہم میں بینم کے کارکنوں نے یوم آزادی اور پاکستانی قبضہ پر مقامی لوگوں کو آگائی دی یونان میں ایک ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں یونان کے کارکنوں نے شرکت کی بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ بشیرزے بلوچ نے ایک اندوستانی میڈیا اٹلیٹ دی پرنٹ کو دیئے گئے ایک تازہ ترین انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے ہتیار سختی سے سیاسی اصول اور نظریات کے تابع ہیں سیاسی نظریے اور اصول کے بغیر گوریلا جنگ محض انتشار ہے گزشتہ روز بارتی جریدے دی پرنٹ میں چھپنے والے ایک انٹرویو جسے اب تک ہزاروں کارئین سوشل میڈیا پر شائع کر چکے ہیں میں بشیرزے بلوچ نے کہا ہے کہ ہماری جنگ جاریانہ نہیں مدافعانہ اور سیاسی ہے اگر ہمارا مقابلہ کسی محضب ملک سے ہوتا جہاں جمہور کی آوال سنی جاتی تو شاید ہم اپنی آزادی کے لیے ظہر متشدانہ طریقہ کار استعمال کرتے سیاست معروضی حقائق سے نتی ہوتی ہے اور ہمارے آلات کے مطابق بلوچستان کی آزادی کے لیے سیاست کا وائد طریقہ کار گوریلا جنگ بچا ہے یاد رہے بشیرزے بلوچ ایک سابق طلبہ رہنما ہے وہ چھ سالوں تک بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمن رہ چکے ہیں تاہم اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسلم بلوچ کے بعد بشیرزے مسلح آزادی پسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی کے نئے سربرا مکرر ہوئے ہیں بیس سو آزاد کے سابق چیئرمن اور بلوچ لیبریشن آرمی کے کمانڈر انچیف بشیرزے بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ادارہ ہے اور اس کی معاشی اور خارجیا پالیسی دہشتگردی پر مبنی ہے البتہ اب وقت آ چکا ہے کہ معذب اقوام عالم ایک سخت نکتہ نظر اپنا کر پاکستان کے بلیک میلنگ حربوں کو ہمیشہ کے لیے ایک روگ لگا دیں بشیرزے کافی واضح ہیں کہ اب تک بلوچوں کو مدد آسل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کو ایک بلیک میلنگ اور فارن پالیسی کے طور پر کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اگر کوئی امسا یا ملک انسانیت کی بنیاد پر ہماری مدد کرنا چاہے تو پاکستان اپنے دہشتگرد تنظیموں کے ذریعے وہاں معصوموں کی خون کی نادیاں بہا دے گا نیٹو اتیادیوں جیسا کوئی طاقتور محضر ملک انسانیت کے ناتے بلوچ کی بل فرض مدد کرنا چاہے گا تو پھر پاکستان عالمی دہشتگردوں کو اپنے یہاں پناہ دے کر انہیں استعمال کر کے افغانستان کو نیٹو کے لیے جہنم بنا دیں گے بشیر زیب جو دوہزار گیارہ سے مسلح جدو جہد سے منسلک ہیں ان کے بقول میرے تمام ام اثر سیاسی ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا اس کے بعد میرے پاس جدو جہد کا محض ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ میں مسلح جدو جہد کا راستہ اختیار کروں وہ عسکریت پسندی مسلح جدو جہد اور بلوچستان میں جاری نسل کشی میں پاکستان اور چین کے کردار کے حوالے سے کافی واضح ہیں بیل لے پر امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جولائی دوہزار انیس کو لگائے جانے والی پابندی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ بیل لے بلوچستان کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ایک وسیع اور مضبوط تنظیم ہے جس کی جڑیں عوام میں ہیں اور عوام ہی ہمارے قوت کا راز ہے بیل لے کی کارکردگی پر تب تک اثر نہیں پڑے گا جب تک ہمیں عوامی اماعہ تحاصل ہے جبکہ دوسری طرف سیاسی حوالے سے تجزیہ کیا جائے تو کوئی بھی یہ بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس پابندی کا بیل لے یا بلوچ اور امریکہ کے تعلق سے زیادہ امریکہ اور طالبان مذاکرات میں پاکستانی آئی ایس آئی کے کردار سے تعلق ہے پاکستان اپنے پروکسیوں کا مذاکرات کے ٹیبل پر لانے کے لیے معافضے میں یہ پابندی چاہتا تھا یہاں تنظیہ بات یہ ہے کہ طالبان جیسے ثابت شدہ اقیقی دہشتگردوں سے بات کرنے کے لیے ایک سیکولر تنظیم کو دہشتگرد قرار دیا گیا ہے ہمیں یقین ہے کہ امریکہ کو مستقبل میں اپنی اس سیاسی غلطی کا احساس ہوگا انہیں اب تک سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے نامالو مقام سے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں گزشتہ روز خاران کے علاقے لجے میں ہونے والے دماغے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے عید کے روز لجے میں پاکستانی فوج کے تشکیل کردہ مقامی ڈیت سکوارڈ کے کارندوں کو ریموٹ کنٹرول بھم دماغے کا نشانہ بنایا جین بلوچ نے مزید کہا کہ خاران لجے کے علاقے میں ریاستی ڈیت سکوارڈ کے کارندے ریاستی ایمہ پر نہ صرف بلوچ آزادی پسندوں کے خلاف سرگرم ہیں بلکہ مذکورہ علاقوں میں سماج دشمن اناثر نے بلوچ عوام کا جینہ دوبر کیا ہوا ہے اطلاعات ہیں کہ یہ ار رات بلوچوں کے گھروں اور گدانوں میں گھس کر اسلے کی زور پر مردوں کو باندھ کر خواتین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں لجے پتکن شوہاب کوٹوری تازینہ حکمی شور پارود اور سمالوں میں یہ ریاستی کارندے کہی بلوچ خواتین کی اسمت دری کر چکے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ گروہ لوٹ مار میں بھی ملوث ہے اور ان تمام سیاح کاموں میں انہیں پاکستان فوج اور خفیہ داروں کی مکمل پشت پنائی آسل ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ رات نو بجے کے قریب ہمارے سرمچاروں نے نوشکی کے علاقے ریکو میں قابض آرمی کے چوکی پر تین اطراف سے راکٹ لانچر اور بھاری اتیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فوج کے تین اہلکار حلاق اور پانچ اہلکار زخمی ہوئے مزار بلوچ نے کہا کہ پاکستان چودہ اگست کو اپنے آزادی کے دن کے طور پر مناتا ہے مگر در حقیقت یہ آزادی کا دن نہیں بلکہ آزاروں سال تاریخ رکھنے والی قوموں کی آزادی اور خودمختاری کو جبری طور پر مسخ کرنے کا دن ہے لوگوں پہ تشدد کرنے درانے دھمکانے کے باوجود بھی پاکستان اپنے چند ضمیر فروش اناثر اور مقامی دیت سکوارٹ کے عمرہ اپنے آزادی کے دن اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں یا فوجی مقامات پہ مناتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آزادی کا دن نہیں بلکہ ایک جبری اور غیر فطری قبضے کا دن ہے ترجمان نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چودہ اگست کے ریلیوں میں عام عوام کو زبردستی شریک کروانے والے اناثر ہمارے ٹارگیٹ پر ہیں جنہیں جلد ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے ترجمان نے مزید کہا کہ ہمارے عملے بلوچستان کے سابقہ آزاد حیثیت کے بھالی تک جاری رہیں گے کراچی کے علاقے لانڈی میں کمرے میں جنریٹر کا دعا برنے سے چار بھائی جان بھاک ہو گئے اطلاعات کے مطابق کراچی کے علاقے لانڈی میں بابر کانٹا کے قریب کمرے میں جنریٹر کا دعا برنے سے چار سگے بھائی جان بھاک ہو گئے ہیں جن کی شناخت انور، عثمان، عمر اور عمزہ کے ناموں سے ہوئی ہے پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق بجلی کی طویل بندش کی وجہ سے گھر والے جنریٹر چلا کر سوئے تھے اموات جنریٹر کے دھویں کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی اسیس بی ملیر عرفان بہادر کا کہنا ہے کہ اہل محلہ نے دروازہ کھولا تو کمرے میں دھوان برا ہوا تھا اور چاروں کے مو سے جھاگ نکل رہا تھا انہوں نے بتایا کہ کمرے سے ملنے والا کھانا فورنزک ٹیس کے لیے بجوا دیا گیا ہے جبکہ جام بحق ہونے والے چاروں بھائی بھلوچستان کے زلہ پشین کے ریائشی تھے جو کہ محنت مزدوری کے لیے کراچی آئے تھے امریکہ میں پاکستان کے صفیر اسد ملجید نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول لو سی پر کشیدگی میں اضافہ ہونے کی صورت میں پاکستان افغانستان سے متحصل مغربی سرط پر تیونات فوجی دستوں کو بارت کے ساتھ مشرقی سرط پر تیونات کر سکتا ہے امریکہ کے اخبار نیوئرٹ ٹائمز کو ایک انٹرویو میں پاکستان کے صفیر اسد ملجید نے کہا ہے کہ کشمیر اور افغانستان دو الگ الگ معاملات ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں امریکہ کے طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات کامیاب ہوں گے چین میں لسانی اور مذہبی اقلیتوں کے لیے بنائے گئے حراستی کیمپوں کے سابق مکینوں کے مطابق ان کیمپوں میں ایغور مسلمن خواتین کو بانج بنایا جا رہا ہے کیمپ سے ریائی پانے والی خاتون گلبہار جلیلوہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہمیں وقتن فوقتن ٹیکے لگاتے رہتے تھے گلبہار جلیلوہ چین کے مغربی صوبے سنگیانگ میں بنائے گئے کیسے کیمپ میں ایک سال سے زیادہ وقت گزار چکی ہیں دوسری جانب چین کا دعویٰ ہے کہ یہ کیمپ اراستی نہیں ہے بلکہ ری ایڈیوکیشن یا دوبارہ تعلیم دینے کے سرکاری مراکز ہیں چبون سالہ گلبہار نے چینل فرانس ٹوئنٹی فور کو بتایا ہمیں دروازے میں بنے ایک چھوٹے سے سراغ سے اپنا بازو باہر نکالنا پڑتا تھا ان ٹیکوں کے بعد ہمیں ماہواری آنا بند ہو جاتی تھی گلبہار نے اپنا زیادہ تر وقت ان پچاس افراد کے ساتھ گزارا جنہیں ایسے کمرے میں رکھا گیا تھا جس کی لمبائی محض بیس فٹ اور چوڑائی دس فٹ تھی نو نے مزید کہا یہ ایسا تھا کہ جیسے ہم بس کوئی گوشت کا ٹکرا ہوں ہانگ کانگ مظاہروں کے باعث دوسرے روز بھی تمام پروازے منسوخ ہانگ کانگ کا بین الاقوامی ہوای اڈا منگل کو مسلسل دوسرے روز بھی مظاہرین کے قبضے میں رہا ائرپورٹ پر احتجاج کے سبب ہوای اڈے پر جانے والے تمام راستے بند رہے جبکہ سیکیورٹی اور امیگریشن کا حملہ بھی فرائز انجام دینے سے کاثر رہا احتجاج کے سبب تمام شیڈیول پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا جبکہ لوگوں کو ائرپورٹ سے جانے کی ہدایت جاری کی گئی ابتدام مظاہرین کی تعداد بہت کم تھی جو آرائیول آل پہنچی تو کسی نے وائلن بجانا شروع کر دیا تو کوئی گانا گانے لگا دوپے روتے ہوتے پرواز کی روانگی کے لیے جانے والے راستوں پر بھی مظاہرین کی بڑی تعداد جمع ہو گئی امریکی اخبار والسٹریٹ جنرل کے مطابق ہونگ کونگ کی قومی ائرلائن کھیتے پیسفک کے جاری کردہ مختصر نوٹس میں مزید فلائٹس کی روانگی میں تاخیر کی اطلاع دی گئی ہے نوٹس کے مطابق مسافروں کو صورتحال سے آگا کیا جاتا رہے گا آئی سی سی کے مطابق کومن ویلت گیمز دوہزار بائس میں وومن ٹی ٹوینٹی کے مقابلے ہوں گے اور ایونٹ میں آٹھ ٹی میں اس سال لیں گی جن میں بھارت نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ انگلینڈ آسٹریلیا سری لنکا ویسٹن ڈیز اور پاکستان کی ٹی میں شامل ہیں کومن ویلت گیمز دوہزار بائس کے مقابلے بھرطانوی شہر برمنگم میں ہوں گے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بولٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی